نون ناغا ہوں دائے دوبارہ آئے تو ہماری طرف سے یہ چیف منسٹر پنجاب کے ایک کیلی ڈیٹ ہے سابق سبائی وزیر سہت اور مستقبل کے وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی بہت سی تالیوں میں دے وان این اونلی خوجہ عمران نزیر ایک کلاشر تیرے ہندے میں دشمنہ دی لوڈ دی اور یہ تیر خوجہ دوسری سوپر سوپر میمان ہے ایک بہت خوبصورت حسینہ ہے انسان حسین ہو اور وہ ٹک ٹکر نہ ہو ایسا آج کل ممکن ہی نہیں ہے اور انسان حسین ہو ٹک ٹکر ہو اور وہ موڈر نہ ہو ایسا بھی ناممکن ہے تو آپ کی بہت سی اپتالیوں میں ڈاکچر ایلیا شویر موڈر بھرکتا ہے کوئی موڈر میں ایک موڈر موڈر میں بیا ہے ایک دفعہ ہاں گو جھرپ تک پہنچا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا یہ جو عمران خان صاحب آج کلی کے لامنہم کر رہے ہیں آپ کی خیال میں یہ اس کے کامیاب ہونے کے چانسز کس قدر راوشن ہیں؟ اتنے ہی ہیں جتنے پچھلے 126 درنے کے چانسز تھے تنز و مزا کا پروگرام ہے تو آپ بھی تنز و مزا سے ہی کام لے رہے ہیں چلے سیانے کہتے ہیں کہ لاؤنگ مارچ اپنا اور بیوی دوسری کی اچھی لگتی ہے یہ وہ سیانے ہیں جو گھر سے مار پڑھوانا چاہتے ہیں میں نے بیوی بھی اپنی اچھی لگتی ہے اور لاؤنگ مارچ بھی اچھی لگتی ہے سلاما گھاجہ صاحب تسی لاؤنگ مارچ تو نہیں ڈرنا کیونکہ باہو بلی آپ کے ساتھ ہے گھاجہ صاحب لیکن بجلی تو بات گیس پھیر مہنگی کر دکی گتنی اعلیٰ بات کی ہے ہمیں چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے گھاجہ صاحب آپ گھبرائے نہیں میں تو گھبراتا نہیں ہوں سپائیڈر مین آپ کے ساتھ ہے میں ایک کےکو ماریز ہوں اسیو یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہو نا کوئی بھی حکومت اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ چھے آٹھ ماہ پہلے چیزوں کی پلاننگ کرتی ہے آج جو گیس آپ کو چاہیے وہ آپ کو آٹھ ماہ پہلے خریدنی تھی آپ نے آٹھ ماہ پہلے جب گیس نہیں خریدی تو آج آپ چاہ کے بھی گیس کو اویلیبل نہیں کر سکتے لیکن ایک گلت اسو تانو پتہ ہے آٹھا ایک سو ویر پہ کلو ہو گیا بیلکل ایتھے روک جاؤ ایتھے روک جاؤ تانو پتہ ہے کہ آٹھا کی جی زیمہ داری ہے ایٹھا ریاستے مدینہ والے لیڈی حکومت نا پنجاب چھے انہا جی زیمہ داری ہے صبح ہی حکومتہ نا کام ہے حمزہ شباز تین مینے وستے آیا حمزہ شباز کے دور میں چار سو نووے روپے کا آٹھا ہر جگہ کھلا دستیاب تھا آج آٹھا ہی نہیں ملتا پرویز اللہی صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں آپ کو ایک مشترہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا پرویز اللہی صاحب پہ نا ذرا ہاتھ اپنا ہولا رکھیں کوئی بائد نہیں ہے کہ دو مہینے کے بعد وہ آپ کے وزیراعلا ہوں اور آپ وزیرے صحت ہوں میں جو آج یہ بات کر رہا ہوں برویز اللہی چھوڑ کے کوئی بھی وزیراعلا ہو میں اس وقت بھی ایسے ہی بات کروں گا آپ کے حکمرانوں کی توجہ جب اپنی جے بھرنے پر ہوگی عوام کا سوچنے پر نہیں ہوگی یا سیاست کرنے پر ہوگی تو آٹا بھی نہیں ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا اوہ متھے رنگ دیاں گا میرا کلے جیل جاندہ میں سپائیڈر میں ہے نا تو میں نو فواچہ ہوتا نہیں سمجھا جی تیرا دل دیکھ کمزورت تینو کارڈے علو جی چھ داخل کرا دیاں اکے کماری یار میں تے اڑھا اوہ متھے رنگ دیاں گا میں لانگ مار چڑے پنجی میں نوی پل جانگا کہ خوجہ صاحب تے سنے ہیں ڈار صاحب نے بھی خات چک دیتے دار صاحب کے آنے کے بات اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا کرزہ تین ہزار ارو روپے کم ہوئے ڈالر کی پرائز کم ہوئی ہے اور ایک جیسے ابھی انٹروں میں جو آپ نے کاشیر صاحب نے جو بات کی آپ نے سنی نہیں کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک ایکانومی ترکی نہیں کرتی اور پولٹیکل سٹیبلیٹی جب آنے لگتی ہے تو لانگ مارچ ہو جاتے ہیں ڈاکٹر اما آپ کی باری آگیا اب وہ بعد مبارک یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ عرصہ پہلے یہ بڑی مشکل سے ایک چیز لکھی ہمیں پہ پڑھ کے آپ سے سوال کروں گا اے لیا ہاکمیں بدن ہے اللہ کو پیاری ہو گئیں یہ کیا سلسلہ تھا ذرا پلیز بتائیے جو فیک اکاؤنٹس بغیرہ بناتے ہیں ان کے اکاؤنٹ گرو نہیں ہوتے یا وہ اپنے آپ کو مطلب ٹک ٹک پہ فیموس کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی پلاتفارم پہ تو وہ اس طرح کی فیک نیوز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ جن کے پاس already followers ہوتے ہیں ان کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ان کے رگارڈنگ کوئی بھی نیوز اگر بنائیں گے تو وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ یا ٹک ٹک پہ کسی کی فات کی اوٹی خبر چلائی جائے تو بہت لائکس ملتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ کسی کو خامخواہی پریشان کرے وہ اپنے گھر میں ٹھیک ٹاک بیٹھا ہوئے اور آپ اس کو پریشان کرے یعنی کہ اگر تاہر نوشاد اوفیشنل نہیں اپنا لائکس لینے ہو تو تاہر نوشاد کو چاہیے کہ وہ اپنی فات کی 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 خبر چلا دے باہو بالے ہیں پڑھا نہیں مسلمک نون کی اور ٹک ٹک کی مقبولیت جو ہے کچھ کم ہو رہی ہے ٹک ٹک کی تو مسلم صedlyح چاننا کی ہے چاننا کی ہے پہنے سبھال کی ہے وہ انکار کر سکتی ہے بینی پیسے ہو جاتا ہے آپ ہائی جیک کر رہے ہیں میں پیسے ہو جاتا ہوں بایی کیکٹر بن رہے ہیں چل چل نہیں چل کیا آپ تو لگتا ہے کہ ٹک ٹک کی اور مسلمک نون کی نوس وнятьوں میں سگلابی مجھے اٹھنے نونل嚕 نے کچھ سٹپ lançیا ہے جو ہون کو مجھے پر برہنے لینے وہ کیا ہے ٹک ٹک پہ؟ کونٹنٹ جو ہے وہ کوئی ایک نہیں ہوتا کوئی سپیسیفک نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی کوئی بھی ویڈیوز ہے اگر آپ نے ہندرد ویڈیوز بنائی ہے ٹین ویڈیوز بنائی ہے اس میں سے اگر آپ کی 3 ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں پھولا رکارڈ اور پھولو صاحب ہیں یہ ٹک ٹک پہ کیوں وہ پاپولر ہیں اتنا؟ دیکھیں ایک تو جو فرست آپ نے کہا پھولا رکارڈ وہ بہت ہی پاپولر ہیں؟ وہ تھے اس کے بعد نہیں اب آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اب تو کشن کو ہو دا آج کا ان کو فیس بین کر دیا تھا جس طرح حمزہ شہباز پہلے وزیرالہ پنجاب تھے اسی طرح پھولا رکارڈ پہلے اور آپ پھولا رکارڈ صاحب ہیں اور بھی حمزہ شہباز انشاءاللہ ہوں گے یہ حمزہ شہباز نہیں ہوں گے موجہ امران نظیر ہوں گے پھولا رکارڈ پہ بات ہو رہی تھی اور ٹھہر جا ان کی کچھ اکٹیوٹیز بولی جانا تھت ہی چھلی ہے بات سونو بات سونو بات سونو تین دانے والی جو ممپھلی ہوتی ہیں کافی مہنگی ہوتی ہیں پھر نہ پائی بیاس ہی مہنگ او نے شوٹ پایا ہے وہ بھی مانگ کے اہلیا آپ spider man آپ کو آفر کرا رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک ٹک ٹک بنائیں گے سو ملین سے زیادہ فالوارز ملیں گے اور لائکس ملیں گے ساہرے ملنے نہیں پائی جی ایڈے ٹڑا spider man بھیندر بہو بلی تو چی بولی جانسے مننا ہی نہیں میں نے پتا تو شدہ رہ دا میں نے جاننا بتا ہوں بات سنو یہ شادرے کو پر الزام ہے یہ شادرے کے نہیں ہے ٹک ٹک اپ بہت اچھی ہے اب یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ٹک ٹک کو کس طرح یوز کرتے ہیں تو جن لوگوں نے ٹک ٹک کو برباد کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بلکل فارغ کرنا چاہیے اس میں سے اور اس ایپ کو پھلنا پھولنا چاہیے بلکل صحیح ہے اور اس کو سیاسی طور پر بھی استعمال کیا گیا جی وہ آپ نے بہت کیا آپ نے بھی کیا بھی اپنے بھی بات سریر صاحب نے بھی ایک کمپینڈ چلائی تھے وہ تاڑے پیچھے لا گیا کی کرے وہ کون تھے وہ چھوڑ گیا ہمیں وہ کون تھا وہ بہت اچھا بچہ وہ بہت اچھا بچہ ہے وہ آج بھی مجھے بچہ بڑا اچھا لگتا ہے وہ آج کل ریٹائرمنٹ لے لیا اس میں اگل آگئی اس کو اس سے وہ انسان ہے کئی ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہمارے ہی کسی غلطی کی وجہ وہ بچہ ڈیساڈ ہوا ہے اور میں آن قریب اس کو منا کے واپس لے کر آوں گا اپنا کاشیف کا ٹپا صاحب کو گرم کپڑا لے آکے دیو کیوں اینا سنگلی ہے نا میری تان تھنڈی ہوئی پڑی ایر آپ کس کسن کے بہو بلی ہیں آپ کی تان تھنڈی ہوگئی ہے ایر اس ادھر مہنگائی سے پوری قوم تھنڈی ہوئی پڑی ہے بہو بلی سنگلی لمبی کر کے تو ملو پھڑا دے بات سنو میں آپ کے لئے ہیٹر کا بندوبس کرتا ہوں لیکن اس کے لئے مجھے چھوٹا سا بریک لےنا پڑے گا بریک لیتے ہیں اور آپ کے لئے ہیٹر کا بندوبس کرتا ہوں خواتینوں جاتھ چھوٹا سا لیتے ہیں بریک کئی مجھے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مانگا ہاں